بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان دوست درائی چینل میں آپ ساتھ کو خوش حمل دی میں چوزری محمد نئیم آج آپ کی خدموں میں حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نولا کی کاشت کے بارے میں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک دارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حیرتنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارے مرک میں تیل پیدا کرنے والی روایتی فصلیں رایہ سرسوں اور توریا ہیں جن کا نمبر کپاس کے بعد دوسرا ہے کہ نولا یا میٹی سرسوں سرسوں کی ایسی قسم ہے جس کے تیل کا میار عام طور پر اگائی جانے والی سرسوں سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے سرسوں اور توریا کی بجائے کنولا کاشت کیا جائے تو تیل کی کمی پر کابو پانے میں بہت مدہ مل سکتی ہے کہ نولا کی پیداوار اور تیل کا میار ان فصلوں کی نسبت بہت اچھا ہے روایتی سرسوں کے تیل میں کچھ ایسی ایزا جیسا کہ اروسک ایسیڈ وغیرہ شامل ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مزیر ہوتے ہیں اور ان کی خال جانوروں کو مستقل طور پر خوراک میں استعمال کرنے سے جانوروں میں اپھارہ وغیرہ پیدا کر سکتی ہیں تو دوستو اس وقت کنولا ایک اہم فصل ہے جس سے کاشت کر کے ہم بہت زیادہ منافع کمار سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کنولا کاشت کرنے کے وقت کے بارے میں اور اس کی بیج کے بارے میں تو دوستو اس کی جو سفارش کردہ اقسام ہے وہ برائے زائد خریف برائے فصلِ ربی برائے زائد خریف سے مراد جو ابھی موسم ملپ کے اگست میں جو کاشت کی گئی ہے اسے زائد خریف کہتے ہیں یعنی کہ خریف کے بعد اور جو فصلِ ربی ہے اس سے مراد یہ والا موسم ہے ستمبر سے اکتوبر تک جب گندا وغیرہ کاشت کی جاتی ہے ان کی جو اقسام ہیں اس میں رائے نمول اور توریا ایس پنجاب کینولا فیصل کینولا خاند پوری رائے اور ڈی جی ایل وقتِ کاشت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو زائد خریف میں توریا پندرہ اگاستہ پندرہ ستمبر لیکن جو کاشت کار توریا کے بعد گندم کاشت کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی بجائی 31 ستمبر تک مکمل کر لیں رائے نمول پچیس اگاستے پندرہ ستمبر تک اور یکمتہ اکتوبر اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کاشت کی گئی فصل تیلے سے محفوظ رہتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے موضوع علاقے کے بارے میں یہ اقسام تمام آپ پاش علاقوں کے لئے موضوع ہیں مجاری بیج کا اصول تحقیقاتی ادارہ برائے روغندار جناس فیصلہ باد پنجاب سیٹ کارپوریشن این اے آر سی اسلام آباد تحقیقاتی مرکز برائے روغندار جناس خان پر اور پرائیویٹ سیٹ کمپنیوں سے اثر کیا جا سکتا ہے بیج کی بجائی سے پہلے بیج کو پپوندی کو ازیاد لازمی لگائیں شہرہ بیج کی بات کی جائے تو اس کا جو بیج ہے وہ ڈیڑھ کلو سے دو کلو گرام فی اکڑ استعمال ہوتا ہے زمین کی کاشت بلکل ایسے ہی تیار کرنی ہے زمین جیسے ہم گندم کی بجائی کے لیے زمین تیار کرتے ہیں طریقہ کاشت اس میں ڈریل بھی استعمال ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ چھٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں خاندوں کی بات کی جائے تو اس میں ایک ڈی اے پی اور ایک ایس او پی کافی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک سے ڈیڑھ بوری یوری استعمال کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کو پانی لگانے کے بارے میں زائد خریف کے لیے پہلا پانی اگاؤ کے دس سے پہلے دن بعد لگایا جاتا ہے بلکل ایسے جیسے گندم کو پہلے پانی لگایا جاتا ہے بلکل ایسے ہی اس کو دوسرا پانی پھول آنے پر اور تیسرا بیج بنتے وقت جو کاشت کر گندم کاشت کرنا چاہتے ہیں وہ انمور رایہ کو پندر اکتوبر کے بعد پانی نہ لگائیں یعنی کہ اگر آپ کی زمین ابھی کھالی ہے اور آپ اس میں رایہ کاشت کرتے ہیں تو رایہ کے بعد آپ گندم کاشت کر کے اچھا منافق ہمارے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کینولا کے بارے میں اور سرسوں کے بارے میں معلومات انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو گندم کے بارے میں بھی اور ان کی بیماریوں کے بارے میں بھی مغمرہ نمائی دوں گا مزید اگر اس بارے میں آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں کوئی اپنا سوال وغیرہ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے وارس ایف نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اپنا اور اپنی فصلوں کا خاص کیا رکھئے اللہ حافظ موسیقی